اگلا سوال ہے کہ نماز کے علاوہ بھی آزان کہی جائے گی تو جی ہاں نماز کے علاوہ بھی آزان کہی جاتی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آزان کہی جاتی ہے کہی جاتی ہے نا تو اس وقت آزان کہی جاتی ہے اس کے بعد ہے سخت لڑائی اور آگ لگ گئی کہی پر تو بلند آواز سے آزان کہی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پر ہم نے لکھوایا ہے کہ راستہ بھول جانے کے وقت بھی آزان کہیے میت کو دفنانے کے بعد بھی آزان آپ کہیے آزان کہنے سے وحشت دور ہوتی ہے آزان کہنے سے دہشت دور ہوتی ہے ڈر دور ہوتا ہے اگر آپ نے آزان کہی تو بہت ساری مہربانیاں اللہ رب العزت کی اترتی ہیں آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے صحیح حدیث میں یہ چیز موجود ہے کہ جب آزان کہی جاتی ہے تو جتنی دور تک آزان کی آواز جاتی ہے اتنی دور تک شیطان بھاگ جاتا ہے اور حدیث میں تو ہے ریاہ خارج کرتے ہوئے یعنی وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ گیس فارم ہو رہا ہے اس کا اتنی تیزی سے آزان کی آواز سن کر کے بھاگتا ہے وہ تو شیطان وحشت لوگ کے دل میں ڈر پیدا کروانا کسی بھی چیز سے گھبرا دینا یہ سارے کام شیطان کرتا ہے اور ایک انسان دیکھ رہا ہے کہ آگ لگ رہی اس کے دل میں اور ڈر پیدا ہو رہا ہے تو یہ کون کرتا ہے یہ شیطان اس کے اندر گھبراہٹ فیل کر آتا ہے کہا گیا آزان کہہ دو آزان کی آواز سن کیسے بھی شیطان بھاگتا ہے وہاں سے بھاگے گا تو آپ تھوڑے سے نورمل رہیے گا ٹھیک ہے میری بات فالو کر رہے یا نہیں کر رہے ہیں اس لئے میں نے یہ بات لکھی ہے ہاں 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 دنگے فساد نہیں وہی سب میں آپ کر سکتے ہیں خود کو اگر لگمان لیجئے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے اپنے آپ کو نورمل کہنا آپ آزان کے کلمات کو کہہ لیجئے اس سے بھی آپ نورمل ہو جائیے گا گھر میں سخت یہ چیز ہو رہی ہے آزان کے کلمات اس وقت شیطان جو ہے نا گندے کاموں میں شیطان مددگار ہوتا ہے اور آپ نے آزان کہی تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا جب شیطان بھاگ گیا کوئی مددگاری نہیں ہے تو پھر وہ غلط چیزیں پھر ابر کر سامنے نہیں آئیں گے سمجھ گئے اس لئے یہ کہا گیا ہے